بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تفہیم قرآن کے پانچویں اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی وحی اور وحی کی ماہیت کے اوپر جو جدید کہنا چاہیے نفسیات دانوں نے سیکلوجسٹ نے اور سیکل اینلسٹ نے انہوں نے جو اعتراضات اٹھائی ہیں جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ وہ فہم قرآن کا تفہیم قرآن کا ایک بہت تہمجز ہے کہ اگر ہم وحی کا ہی سلسلہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی طرف سے اس کا آنا کسی نبی کا ہونا جس کے اوپر وہ وحی نازل ہو اور پھر اس نبی کا اس کو پہنچانا یہ ساری ہی باتیں جو ہیں وہ غیرے اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر وحی کا سلسلہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو پھر یہ پورا جو ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے نزدیک اور کرسنز اور اپنے جیوز کے نزدیک بھی حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارے نزدیک حضرت خاتم علیہ السلام کے اوپر جا کے منتہی ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا سلسلہ پورا کا پورا سلسلہ جو ہے وہ بیکار ثابت ہوتا ہے تو لہٰذا اس گفتگو کو جو بنیادی گفتگو ہے وہی کے اس بات کے بارے میں اس کو ہم آگے پڑھاتے ہیں اب جہاں تک سائکو انیلیزز کا تعلق ہے اور جو کیسز ہیں ان کو سٹڈی کرنے کا تعلق ہے تو اس میں جیسا ہم نے پچھتی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم ایسے پاگلوں کی یا ایسے لوگوں کے جو مرگی کے مریض ہوں یا وہ مرگی کی بعض صورتوں میں اپلیپسی کی بعض صورتوں میں ٹرانس میں چلے جاتے ہوں ان کی گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں تو اگر وہ اس لینگویج کو اور ان چیزوں کو نہیں جانتے اور پھر ان کی جو ویو لینگت ہے وہ وہاں جا کے مکس ہو جاتی ہے اور وہ وقتی طور پر اسے بولنے لگتے ہیں تو اپنی حالت میں صحیح حالت میں آنے کے بعد ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا کہا وہ پہنچ گئے تھے کن چیزوں کو انہوں نے بیان کیا تو لیکن جب یہ وہی کے جو معاملہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جیسے ہم یعنی اگر شریعتوں کی تاریخ جو اس وقت تک معلوم ہو چکے ہیں کہ شریعتیں کون کون سے آئیں اور ان کا کچھ حصہ محفوظ ہے تو حضرت نوم علیہ السلام کے شریعت کا کچھ حصہ محفوظ ہے جسے نوحد لا کہا جاتا ہے تو وہ ایک منظم اور مربوط ڈاکومنٹ ہے جس میں لوگوں کے لیے لوگوں کی اچھائے کے لیے بہتر اخلاقیات کے لیے انسٹرکشنز اور بہتر معاشرتی اور سماجی رویوں کے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹمنٹ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا صحف عبراہیم اور موسیٰ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئے تھے چھٹی چھٹی کتابیں نازل ہوئے تھیں جو ظاہر ہے کہ پھر مرتب ہو کہ ایک کتاب بن جاتی تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سوڑا اپیگرافہ میں اگر ہم دیکھیں یا ان کے حضرت عبراہیم سے منصوب جو کتابیں ست مرتب صورت میں موجود ہیں انہیں ہم دیکھیں تو وہ وقیدہ کوڈ آف لائف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی مجنوع کی بھڑک ہے کہ اس نے ابھی یہ بات شروع کر دی پھر اس کے بعد ابیوس کرنا شروع کر دیا اس کے بعد پھر اس نے وہ پھر کوئی اچھی باتیں کرنے لگا پھر اس نے کوئی بے ربط اور بے تکی باتیں شروع کر دیں تو یہ چیزیں جہاں یہ ہمیں حضرت عبراہیم کے وہاں بھی نئی نظر آتی جن کی شریعت کا کچھ حساب محفوظ ہے پھر ہم آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو تورات کے پہلی پانچ کتابیں ہیں اگر جو اس وقت پینٹٹیوش کے نام سے کتابیں موجود ہیں بائبل میں پہلی پانچ کتابیں تو ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے ایسا لگے گا کہ ایک ذابطہ حیات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے پہلے دس احکام جن کو احکام اشرا کہا جاتا ہے انگلیش میں ڈیکالوگ کہتے ہیں یعنی دس احکام ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کو دیکھیں ٹین کمانڈونٹس کو تو اس میں ترتیب سے شرک کی نفی ہے اللہ کی امیت کے پر زور ہے پھر جو برائیاں ہیں معاشرتی ان کے بارے میں گفتگو کی گئی یہ ایک منظم اور ایک مربوط بات جو ہے وہ بنین اور انسان کے لئے کہی گئی اور اسی صورت سے اگر ہم یعنی کتاب ڈیٹر نومی جس کو تسنے شرعہ عردوں میں کہا جاتا ہے کہ جو دوسری دفعہ شریعت موسوی جو مرتب کی گئی اسی صورت سے ہم ایکسوڈس کو اور نمبرز کو لیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایکسوڈس کا چپٹر ٹرنٹی لیتے ہیں اور اس کے آیات ایک سے سترہ اور خیر اس کے بعد بھی تو ہمیں تفصیل سے مل جاتا ہے کہ شریعت موسوی کیا چاہتی ہے ڈیٹر نومی میں اور لیوٹیکس میں ہمیں تفصیل سے احکام مل جاتے ہیں عبادت کرنے کے احکام قربانی کرنے کے احکام شرک کے سزا مختلف احکام چاہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک معاشرے کی بہتری کے لیے گو کے مسلمان پوائنٹ آبیو سے اس میں تحریف ہو گئی ہے وہ بات ایک علیہ دا ہے لیکن اگر ہم فیس ویلیو کے اوپر بھی اس کو لیں تو بہرحال اس میں ایک ترتیب اور وہ محسوس ہوتی ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی ٹرانس میں گئے ہوئے شخص کی یا ایک کسی مجنوم کی یا نعوذ باللہ ایک ابنورمل شخص کی باتیں ہیں کیونکہ وہ ترتیب سے اقلائے عمل ہے جو قوم کو دیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے پر ایک طرف آ جائیں تو آپ اگر پہلے تین گوسپلز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے زندگی کے اوپر مربود گفتگو ہے کہ پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر حضرت مسیح نے یہ کہا وہاں پہاڑی کے واز جیسے چیزیں بھی ہیں جو چاروں ہی گوسپلز میں موجود ہیں اور میتھیو کا حوالہ دیں چپٹر نمبر فائیو ٹو سیون کہ جب آپ پہاڑی پہ چڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے خدبہ دیتے ہیں تو وہ خدبہ آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک منظم ذابطہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام قوم کو دینا چاہتے ہیں اور قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں اسی طرح سے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیے کہ پہلی وہی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا معاشرہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ قرآت کے کتنے مفہوم ہیں جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اور معاشرت کیا ہوتی ہے علم کی اہمیت کیا ہے یہ سب چیزیں اس معاشرے میں ناپیت تھیں تقریباً تو اس میں وہ پہلی ہو پہلی وہی یہی آتی ہے کہ پڑھو اور پھر اس کے بعد کچھ سینٹیفک باتوں پر گفتگو کی گئی ہے اقراب اس میں ربک اللہ زی خلقت کی بات کی گئی ہے حالانکہ اہل عرب خالق کو نہیں جانتے اور بانتے تھے پھر یہ بات کی گئی ہے کہ خون کی پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا پھر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں علم دیا یعنی اپسٹیملوجی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ نے اپنی اپسٹیملوجی بتاتے ہوئی یہ بتاتا ہے کہ علم الانسانہ معلم یعلم کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا انسان کو اللہ نے وہ بھی بتا دیا اور اس کی پوٹینشل رکھ دی کہ وہ آہندہ اس کے اوپر کرتا رہے گا تو یہ ساری باتیں ہیں گر ہم صرف پہلی وہی کو لے لیں یا پھر ہم پہلی سورہ جو قرآن مجید میں سورہ الحمد اس کو ہم لے لیں تو ہم احران رہ جاتے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھنے کے باوجود اتنی جامع اور معنی اور اتنی مضامین کے اوپر مشتمل جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون شخص ایسا ہے جو کہہ سکے کہ یہ حالت جنون میں یا ٹرانس میں یا اس قسم کے کسی کیفیت میں نازل ہوئی ہوں گی پورا قرآن مجید ہمیں الحمد کی علف سے لے کر ونناس کے سین تک کائنات سے دنیا سے اور کائنات میں پھیلیوی چیزوں سے اس کی تخلیق سے اور پھر اس کے اکتشاف سے اس قسم کے آیات کے پر مشتمل ہے کہ جو تا قیامت انسان کو ایک عذابتہ عمل دیتا ہے لاحیہ عمل دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس میں احکام بھی ہیں جہاں کرنے کا حکم ہے اس میں منحیات بھی ہیں جہاں روکا گیا ہے کہ یہ یہ کام جہاں بھی نہیں کرنا ایک مثالی شخص کی صفات جہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو وہ بھی بیان کی گئی ہیں جسے سورہ فرقان کے آخری رکو میں بیان کیا گیا کہ عباد الرحمن کی یہ خصوصیات ہیں یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں جو آئے بر کہلاتی ہے اس میں مسلمانوں اور انسانوں کے صفات کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے وہ معاشرے میں اپنا رول جائے وہ پلے کرتے ہیں اسے سورہ سے آپ دیکھ لیں کہ سورہ مارچ کی آیات میں کیسے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے سور بائیس میں بیس میں پارے کی ابتداء آپ دیکھ لیں چھ سات آٹھ آئیتیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح سے توحید کے اوپر عقلی اور انٹیلوجکل بحث جہے وہ کی گئی ہے دلائل دیئے گئے ہیں تو یہ باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کلام جو انبیاء پر نازل ہوتا ہے اور خاص طور پر قرآن مجید یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان ایک سیکلوجکل ابنورمل کنڈیشن میں ٹرانس میں یا اس قسم کی مستیکل ایکسپیئنس میں حاصل کرتا ہے وما لینا اللہ لاغ موسیقی